ایک درخواست کریں گے آج کے پروگرام میں ہم کیونکہ آج کل دھند بہت زیادہ ہے سموک بہت زیادہ ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو اگلی گاڑی نظر نہیں آتی پہلی بات تو یہ کہ اپنی گاڑییں جب بھی آپ چلائیں تو حیزرٹ ضرور آن رکھیں تاکہ جو پیچھے سے آ رہا ہے اس کو کم از کم نظر آئے کہ آگے گاڑی ہے اور دوسرا گاڑیوں کا آپس میں فاصلہ ضرور رکھیں آپ کو پورے پاکستان کو پورے پاکستانیوں کو محتاط تھوڑا تھا رہنا ہے کے لیے بلاتے ہیں آج کے مہمانوں کو آج کے ہمارے مہمان سی ای او ہیں انیبلرز کے جناب ساکب عزر صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لیتی ہیں شرمین علی صاحبہ ہماری ٹیلی ویشن کی بہت پیاری ادھکا رہا ہے بہت سا ایتالیوں میں بجی آہ آہ ہاا چھوڑا سا ٹھکا لمبا ہو جاتا ہے ٹھکا تکلیف تو بھی دیتا ہے آہ نہیں آرتک ی Opp**** آپ کیسے ہیں آپ جی ان�물ات اینابز کیjob geschم اللہ نب Laser بس کلاس ہیں آپ کیسی ہیں؟ سر انیبلز کیا ہے؟ انیبلرز جیسے اس کا نام ہے کہ قابل بنانا انیبلرز کا مقصد ہے کہ پاکستان میں کیونکہ اس وقت کووٹ کے بعد بہت ہی ایک عجیب سی سیٹویشن ہے سپیشلی یوت کے لیے ایک انیبلرز ایک ایسی ہپ ہے لوگوں کے لیے کہ وہ کیسے قابل بن سکتے ہیں جس سے وہ اپنی ایک آن لائن ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی بن دی یہ ایک انیبلرز کا مقصد تھا کہ پاکستان میں کیونکہ مانگنے والے ہاتھ بہت زیادہ ہیں کیونکہ ایسے ہاتھ بنایا جائیں جو دینے والے بھی ہوں اس طرح ہم نے یہ اس کا مقصد تھا کہ پاکستان میں بزنسز کریئٹ کیا جائیں آن لائن اور وہ بزنسز جب کامیاب ہوں گے یا نہیں بھی کامیاب ہو رہے تو ان کو ایک ایسی فورس چاہیے وہ بزنس چلانے کے لیے تو وہ ایک ایکو سسٹم کریئٹ کیا گیا انڈر زی پلیٹ فرم آف انیبلرز کے جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان دونوں کو جوڑا جائے اور ایک یوتھ جو پاکستان کی تیار ہے اس وقت چالیس لاکھ لوگ ایک سال میں تیار ہوتے ہیں اٹھارہ سال کے اور اس میں سے پانچ لاکھ لوگ ڈگریز کرتے ہیں اور وہ ڈگریز میں سے ون پوائنٹ فائی پرسنٹ جو ہیں وہ جوب لے پاتے ہیں یہ ریشو ہے HEC کی ریپورٹ ہے یہ تو بیگ چیلنج یہ مقصد تھا انیبلرز کا کہ بھائی کسی نے کسی نے یہ نہیں کہ گورنمنٹ نے یا پاکستان نے مجھے کیا دیا ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کیا پاکستان کو دیا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ انیبلرز چارٹڈ لیکن ایک بچہ جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کیا ٹرین بھی کرتے ہیں اس کو اس کی ساری کوئی پراپر ٹریننگ بھی ہے سر بلکل یہ مطلب یہ ایک ٹیپیکل کالیج انسیٹیوٹ تو ہے نہیں جس میں لوگ آتے ہیں اور سب تک ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں جب تک وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں ہم ان کو سپورٹ پروائیڈ کرتے رہتے ہیں ایک بچہ آیا جس نے کہا کہ میرے پاس بلکل پیسے نہیں ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ سکل سیکھیں کون سی سکل اب جیسے ہمارے پاس ٹو ہنڈرڈ پلس سکل ٹو ہنڈرڈ پلس سکل ہم نے ایسے اکٹھیں گے جن میں کن کنسی کچھ ٹا ایک سامپل ٹاپ وان اس ای کامس جس پہ پاکستان اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کامس از رائز اوالوٹ کہ امریکہ میں مارکٹ شیر ہے سات سو چھے بلین ڈالہ کا یورپ کی مارکٹ ہے چار سو پانچ بلین ڈالہ ای کامس کی مارکٹ ترکی ہے ایک سو نبے بلین ڈالہ اور پاکستان ہے ہے چار بلین ڈالرز. ہم لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ ایک ہم اس کو سیکھئے اور دنیا میں اپنی سروسز آفر کریں یا سیلنگ کریں اور پاکستان سے ایک سپورٹ بھی انکریز ہوگی اور اگر ہم تھوڑا سی سپورٹ کو بھی دیکھیں پچیس بلین ڈالرز ہے پاکستان کی ایک سوٹ سال کی اور اس طرح سے اگر ایمازون یا دنیا کی مارکٹ پلیسز ہیں ان کی سات بلین ڈالرز ہے پر ڈے کی سیل تو چار دن کی سیل تو پانچ دن کی سپورٹ کے برابر ہے پاکستان کی اتنے ڈالرز ان کے چکر آ رہے مجھے آپ نے مکسیمم کتنے ڈالرز اپنے سامنے پڑے ہوئے دیکھیں اٹھارہ روپے کے ڈالر کر لو کتنے بنتا ہے یہ جو فگرز ساکر بھائی بتا رہے ہیں آپ یہ تو بہت بڑا ڈیفرنس ہے ایسی ہی ہے مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ اکنومک فورم کی یہ رپورٹ کہتی ہے دوزار تبیس میں سکتی اور کتنا عرصہ ہوگیا کیا سر آپ کو شروع کیا یہ سب کچھ ہم ساڑھے تمنٹ سال پہ لے گیا تھا کوشش ہے کہ اس پروگرام سے ہم یود کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر سکے ایڈوکیٹ کر سکے کہ اگر آپ کے پاس جاپ نہیں ہے آپ پھر بھی گھر بیٹے کیسے کما سکتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ساکر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے سی ای او ہے انیبلرز کے اور شرمین علی صاحبہ آپ کو آئے ہیں کبھی اس طرح مجھے تو آئے ہیں اس طرح کے میں سے آئے ہیں آن لائن ہاو ٹو میک بنی آن لائن ہاں لیکن مجھے تو ہمیشہ سکام ہی لگتے ہیں اس طرح میں زیادہ روکت کبھی ہے ٹو مرد وقتی ہی حسنی ہی نہیں کی مرد تو یہ ہوتا ہے کہ کہ پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے پیوہ ہونڈ ڈالرزا رہا نہیں ہے ہاں آن لائن لائن ایوڈا رہا ہاں گھتا ہے کہ دماغ ہی نہیں ایکسی کہتا ہی مجھے کٹا ہے جیسے میں شرمین صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے ہمیں میسجمات آتے ہیں تو یہ سکامس ہوتے ہیں لیکن کچھ سکامس بھی کیونکہ یہ ہی یا ہماری جو ریگلریٹی ہے ہمارے جو رولز ہیں پاکستان میں نہیں ہیں جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو یہ کہ گورنمنٹ needs to work on this to make sure کہ ایک association اس کو پورا کنٹرول لے لوگ لائسنس لے سکیں اس چیز کا ہر بندہ جس کا دل چاہتا ہے وہ گھر میں آج اٹھتا ہے اور کہتا ہے آج میں ٹرینر ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا جی how to make money 500 ڈالرز اور خود 500 ڈالرز نہیں ہے مطلبz تو کچھ ہر پر اس کی بات کریں گا تو اس کو دل چاہتا ہے اس کی کو دل چاہتا ہے اس کی دل چاہتا ہے تو زیادہ تل چاہتا ہے اوٹ پاکستان میں بلکھر جنس کی کوئی کرو ہمو我们隔ر پس ہمارے پر سکتا ہے کہ آپ کو سکر کنٹ کر رہر سکتا ہے کونکہ رہی سکتا ہے کہ جو ہمارے پر بھانے پوراوں میں جنیا گیا ہوا ہی. But course opportunities میں کچھ opportunities بھی تھے جو کہ اس کو misuse بھی کیا. یہی چیز ہم گورنمنٹ کے ساتھ یہ باہر باہر ریس کرتے ہیں کہ اس کو ریگولیز ہونا چاہیے کیونکہ جیسے انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک کہا کہ ایسے ہی common person بھی سوچتا ہے کہ یار یہ scam ہے. That's how people think جب online کا نام لیا جاتا ہے. They are online earning or that's a scam. But یہ must گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کا huge potential ہے. People are making billions and they are adding into their economy. All across the world. Government say e-commerce کی courses وغیرہ تو کروا رہی ہے کیا ان کی کوئی support آپ کو ملی. نہیں ہمیں private entity ہیں. ہمیں government کی کوئی support. کوئی support نہیں. اسے وہ اپنے گھر والوں کو support کرتے ہیں. I like your personality. I was very decent question. اب مانتے ہیں what's up ہو یا زندگی. لوگ ہمیشہ status ہی چیک کرتے ہیں کہ اس کے باس کتنا پیسہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے یہ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ زندگی میں کسی کی بھی life کبھی بھی change ہو سکتی ہے. جیسے کہ میری بھی life ایک بہت جلدی کسی طرح سے میری کل سے کم نہیں ہے. ماشاءاللہ. status جو ہے وہ ہر بندہ ایک اپنی سوچ کے مطابق اس چیز کو دیکھتا ہے. But I don't feel that status really gives you the personality perception. Okay. So, I am to, یہ جب ہمارے پاس اس وقت جو لوگ آتے ہیں. جی جی. وہ لوگ different backgrounds سے آتے ہیں Pakistan سے. And اور اس کو ہم ایک as a king ہی ترید کرتے ہیں کہ as long as he's our guest. So, I don't see that status comes into it. If I get your thoughts. Status مائنے ہی رکھتا آپ کے شаж میں. آپ واتس اپے لوگوں کا status check کر رہے ہیں. کھا کریں فاری باتیں چلی ہوتے ہیں ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. ابھی madame نے اتنا اچھا perfume لگایا ہے انہوں نے کہا مہنس میں بھی یہ perfume آیا ہوا ہے. لڑکیاں ہی ہوتے ہیں جنہیں 10,000 روالا چاہیے ہوتے ہیں ہم لڑکے تو بیچارے پیٹرول کی خوشبوس ہی مست ہو جاتے تھے. اتنا اچھا perfume لگایا ہے صاحب. ساکر بھائی کل کتنے آپ کی branches یا ادارے ہیں اور کہاں کہاں ہیں پورے پاکستان میں بہل ہم اس وقت پورے پاکستان میں تیس شہروں میں موجود ہیں ہوئے ہوئے اور یہ بڑے شہر نہیں ہیں چھوٹے شہر بھی بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں کیسے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ مجھے اس شہر میں کھولنی چاہیے آؤٹلیٹ یا اس میں بیسیکلی یہ کو ورکنگ سپیسز ہیں جس میں لوگ مل کر بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں دوسرے کے ساتھ ایک بچہ ہائر ہوتا ہے وہ دوسرے بچے کو باس بیٹے ہی ہائر کر لیتا ہے اس طرح سے ایک بچہ کامیاب ہو کے وہیں پر ہی امپرائیمنٹ اپرچونٹیز بھی کریٹ کرتے ہیں ارے واہ 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 اس طرح سے ہمارے سینٹرز موجود ہیں جہاں لوگ ٹریننگ بھی لیتے ہیں اور کولیبریشن بھی اور ہم مارا جو اس وقت ایکو سسٹم ہے وہ تقریباً ایک ملین سے بھی زیادہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس اس ایک ملین میں ڈیمانڈ ہے جہاں پر یوت اس چیز کو سیکھنا چاہتی ہے اور ہم اس طرح سے اس کو پھلاتے رہتے ہیں اور کتنے لوگ آپ سے سٹوڈنٹس مستفید ہو چکے ہیں سپورٹ تو اس وقت ہم تقریباً دس جارہ لاکھ لوگ کو دیتے ہیں دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں اس کو بھی کنیک کرتے ہیں لوکل کے ساتھ اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً اس وقت ڈھائی سے تین لاکھ سٹوڈنٹس ہیں ہمارے یعنی کہ سر اگر میں کلکولیٹ کروں تو دس ایک لاکھ لوگ جو ہیں وہ آپ کی وجہ سے روزگار کمار ہیں کچھ لوگ بتاتے ہیں کچھ لوگ نہیں بتاتے ہیں اسی طرح سے ایک سو آٹھ ملین ڈالرز جنریٹ کر چکے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس ہم سے سپورٹ لے کر جس میں بہت سارے آلماسٹ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ وہی لوگ ہیں جو کہ فری میں ہم سے سپورٹ لیتے ہیں اور فری میں ایک ہمارا کمیونٹی ایمپیکٹ ہے جو ہم پورا پاکستان میں ڈال دیں اس کے بردہ اتنے لاکھ نوکریوں کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک کروڑ روبے لباب یہ ہوا کہ ہمیں ایس حیران ہوئے ہوں دیکھیں کووڈ کے بعد ہم نے ایک کچھ ایسی پروڈکس دیکھی جو کہ بڑی تاپ لیول پر چلیں گی ڈیمانڈ سچ ایس لوگ جیمز میں جاتے تھے وہ گھر میں جیمز کرنا شروع ہوگے تو ہیلتھ این فٹنس ریلیٹڈ پروڈکس کلیننگ کی کیونکہ لوگوں نے گھر کو صاف کرنا شروع کر دیا جو بیٹس کیٹس ہوتی ہیں اس کو بار بار چینج کرنا ہے تو وہ والی پروڈکس کیونکہ پاکستان ٹیکسٹائل کا آلماسٹ ایک خب ہے فیصلہ باد میں جو کہ پچیس بلین میں سے دس بلین تو ہماری ٹیکسٹائل کی سپورٹ ہے خالی اور جو اونلائن سیل ہوتی ہے امازون جیسے پلاتفرم میں اس میں سیونٹی تو سکسٹی پرسنٹ پاکستان سے سورس ہوتی ہے جو کہ لوگ اپنا برینڈ بنا کر بیچتے ہیں نہ کہ پاکستانی قوم یہ سوچے کہ ہم یہاں اپنا برینڈ بنا کر بیچیں سر ہی آپ اتنے پیار ہیں سمارٹ ہے دیو رسپیکٹ ہے تو لڑکیں آپ سے جب خلد کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیو سپورٹ اور یو اگنور نہیں بلکل نہیں اگنور میں تو دیکھتا بھی نہیں ایک بندہ ڈالر میں بات کر رہا ہے وہ اگنور کیوں کر رہا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا ایسا تو نہیں ہو سکتا میں بیوش ہو جاؤں با سر میں بیوش ہو جاؤں با سر میں نے انہوں نہیں سمجھانی بندہ فریشتہ کیوں بن جاتا ایک واقعہ بتاتا ہوں جب میں 15 سال انگلینڈ رہا ہوں ادھر میرا ایک دوست نائٹ کلپ سے رات کر آیا میں نے اس کو کہا تم پاکستان سے یہاں پر پڑھنے آئے تھے تم نائٹ کلپ سے کیوں آ رہے ہو میں ان کو بتاتا ہوں نائٹ کلپ وہ جیسے ہمارے رات کو جم کھلے ہوتے مجھے پتا ہے میں پیدا ہوں وہ اس کا مجھے آنسر تھا کہ میں تبلیغ کی نیت سے گیا میں ان کو سمجھانے کیا تھا کہ نہ کریں اس طرح سے ہی کہہ لیں کہ کیونکہ ہمارا مقصد ڈیفرنٹ ہے اور ہمارا مقصد ڈیفرنٹ ہے اور سمجھتے ہیں کہ پیار ایک دھوکہ ہے اور ہم پاکستانی اسے لنگڑ سمجھ کر کھاتے ہیں ہر بات بھی دھوکہ ہے پولیٹیشن سے دھوکہ محبت میں دھوکہ ہے سر؟ میں ہمیشہ سے پوزیٹیف دیکھتا ہوں چیزوں کو تو نیگٹیویٹی بہت ہے ہمارے معاشرے میں اور پھلانے والے بھی بہت ہیں پوری دنیا میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوویٹ کہاں کہاں تک گیا پاکستان جیسے ملک میں ہماری کسی نیکی کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ بچ گئے اس میں یہ پوزیٹیفنیس میں ہمیشہ سے میں زندگی گزارتا ہوں نیگٹیویٹی تو بہت ہے کرونا میں کچھ ایکٹیویٹیز کیا آپ نے جیسے بہت سے لوگ کرونا میں ایکٹیویٹیز نکال لی یہ ہی جو بتا رہے ہیں کرونا میں آسان ہو گیا آسان ہو گیا کیونکہ لوگوں نے گھر بیٹھ کر ہی شاپنگ کرنا شروع کر دی باہر کی قوموں نے امریکہ میں ہر بندے کو بارہ بارہ سو ڈالرز ملے UK میں جو کمپنیز تھی اس کو پچاس پچاس ہزار پاؤنڈ دیئے گئے گھر بیٹھ گئے اب کیا کرتے ہیں یہ ہی تھا کہ شاپنگ کرنا ہے اب وہ شاپنگ گھر بیٹھ کر آن لائن ہی کرتے ہیں کیا بات ہے؟ اور ایک نیا ترینڈ چینج ہوا اور یہ ورلڈ اکنومک فورم یہی ریپورٹ ہے کہ ایٹی پرسنٹ آف بزنسز آن لائن ہوں گے دو آزار تیس تک تو پاکستانی قوم نے دیکھنا ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے کہ ہم نے ابھی تک وہی گوگل پر ڈرامے ہی سرچ کرنا ہے نہیں نہیں کیا میں آنکر جوز تم لوگوں میں بیٹھ جاتے ہیں ایسے لوگوں میں بیٹھنے چاہیے تاکہ میرا فیشن کھلے آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم دنیا فتح کر سکتے ہیں انشاءاللہ مانگ مانگ کے سر ہمارے ایک ڈاکیا صاحب ہیں کسی نے کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں تو اگر آپ کی جارہ تو تو میں اب لاؤں آئیے سر شیلوس بھائی اسلام شاکر بھائی ساج شرمین صاحبہ ہیں آپ کے پاس آج کس کا پیغام ہے ایک بڑا ہی پڑا لکھا نوجوان جس کو پڑھنے کے باوجود اسے نوکری نہیں انیبلر پہلے تو اس کو واپس جا کے بولیا گا کہ ان کو جوائن کریں وہ کہتا ہے کہ پڑھا لکھیا میں بڑھا پر دسوں میں کی کروں ڈگری ٹیٹ چے آن نہیں پان دی انگلش نال دبائی نہیں آن دی بمارے کرچ میری دسوں میں کی کروں ہر کوئی میں دوے سلام باندہ نہیں کوئی میرییاں باوہ کتھوں اپنی جیو پڑھا دسوں میں نے کی کروں وادہ نہیں چلو کٹا دے دو علم دے بدلے آٹا دے دو ہاں 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 انیبلر ہاں 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 تے کاشنا بستا چکیا ہوندہ کام کوئی میں نہیں سکھیا ہوندہ ہاں ہاں دسوں میں نے کی کروں پڑھ لکھ کے جتے پکھا مرنا دوبنا ہی ہیں وہ ملک نہیں ترنا ہاں اے ہوئی سوچا نہ لے ڈرہاں دستا میں نے کی کروں واہ 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 یہ پیغام بھی بہت ڈپریشن ڈپریشن ہوگا سر انیبلرز ہوپ دے رہے ہیں ڈاکیاں مایوس کر گئے ہیں یہ پیغام بیٹ چل رہا ہے سامیہ جی اگر ہوپ مل رہی ہے تو اس کو آویل بھی لوگ کر رہے ہیں سر کیسے حصہ بنا جا سکتا ہے انیبلرز کا یہ آپ نے بتایا ہی نہیں سب سے پہلے کیونکہ ہم نے ایک پاکستانیوں کے لئے ملینز ڈالرز لگا کر ایک ویڈیو سیریز بنائی ہے جس میں دوستوں سے زیادہ انکم سٹیم ہیں وہ لوگ اس کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ آنی کر سکتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہے پہلے ہیں کہ آپ ہمارے گروپ کو جوائن کیجئے اور کیوں کیا جوائنے؟ اس نیبلرز.org سلاش گروپ اس ڈالرز پہ جائیے وہاں جا کر آپ ای بی ایس جس کا نام ہے نیبلنگ ویڈیو سیریز اور وہ دیکھنا شروع کیجئے فری میں لے کر جس میں دوستوں سے زیادہ سکل ہیں تو آپ نے آپ کو پچھانی ہیں کہ ہر بندہ تو ڈاکٹر نہیں بند سکتا تو میں اگر ایکامرس میں نہیں چلا تو میرے پاس 199 اور options ہیں ان options کو دیکھئے اس کے بعد سیکھ کر کیونکہ آپ اس کے بعد earning کی طرف آئیں گے اگر تو آپ کو کچھ نہیں سمجھ آیا تو آپ ہمارے گروپ میں question پوچھے جس میں ہم نے پاکستان اور دنیا سے ایسے لوگ hire کی ہوئے ہیں جو بھی question پوچھے اس کو 60 second کے اندر آنسر کیا 60 second میں آپ کی سکتا ہے پاکستان کے لئے پھر اگر وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں لکھ سکتا کیونکہ میرے رشتہ دار دیکھیں گے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں پبلی کے لئے سوال بھی پوچھوں تو وہ ہمارے آفیس میں فری دو بجے آ سکتا ہے یا آ سکتی ہیں اور آ کر سپورٹ لے سکتی ہیں پورا پاکستان میں اس وقت ہمارے پاس پشلے ایک سال کے اندر اندر دو لاکھ چالیس ہزار لوگوں نے وزٹ کیا بیس سے چھبیس ہزار لوگ ایک مہینے میں وزٹ کرتے ہیں یہ فری میں questions answers کے سیشنز کے لئے اور پھر earning جنریٹ کرتے ہیں جس میں housewives ہیں فیمیلز ہیں اور اسے جیسے بایدھا ہے کچھ بچے جیسے چار سو پانچ سو ڈالر میں کچھ ہزار میں کچھ دو ہزار میں کچھ تین ہزار میں اور جو بزنس میں زیادہ، کیونکہ بھی ہائر چیز میں رسک لینا پڑتا ہے جو زیادہ رسک لیتا ہے اس میں ریٹرینو انویسمنٹ بھی اور دو میں یہ بیانتے ہیں۔ وہ ایک سال کے طرح ہے ایک تو اکچہتا ہے کہ میں خود کا بزنس کروں تو وہ انویسٹ کرتا ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملایا جاتا ہے اور وہ اس کو سکل دیتا ہے جو کچھ پیسے نہ لگا کر سیکھ سکتا ہے تو سیکھا ہوا بچہ جس کے پاس سکلز ہیں وہ ایسا فری لانسر یا سکل پروائیڈر اس کے لئے کام کرے وہ انویسٹر کو سپورٹ کرے دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ آپ یہ مت سوچئے کہ میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا اب یہ سوچیں کہ میں کامیاب ہوگا تو کیا ہوگا تو رسک تو لینا پڑے گا رسک لینا پڑے گا یہاں سر ایک چھوٹی سی بریک لازمی ہے لیٹس دیکھ ایک بریک کی ایگری بھائی ساکر بھائی چھوٹے چھوٹے سوال کیا ہم ایمازان پر ساگ یا پان بیچ سکتے ہیں نہیں دلکلیتا نہیں بیچ سکتے سر بیگم کو مہنگا ترین توفہ کیا دیا آپ تک آپ نے آپ کا ایٹی ایم کارڈ زیادہ تر کس کے پاس ہوتا ہے ان کے یا آپ کے نہیں میرے پاس ہوتا ہے اور کیا توفہ دیا سر وہ ایسا کہا جو چاہیے خود ہی لے لہا ہے میں سر ایٹی ایم منہ نے اپنے پاس رکھا لیکن کریڈٹ کارڈ بیگم تو امران خان صاحب کی کوئی ایک اچھی عادت وہ یہ کہتے ہیں گھبرانہ نہیں بری عادت میرے خیال میں بری عادت بھی یہی ہے یہی ہے دوبارہ یہی کہتے ہیں سر کوئی ایسا جملہ یا لفظ جس سے آپ کو چڑھ ہو اور آپ کو اکثر سننے کو ملتا ہو جب لوگ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا ہمیں 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 سر دوہزار پچیس تک آپ کا گول کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان انشاءاللہ دوہزار پچیس تک فری لانسنگ میں جو کہ ابھی چوتھے نمبر پر ہے یہ پہلے نمبر پر ہوگا انشاءاللہ سیاست میں جانے کا موقع ملے تو کسی پارٹی کو جوائن کرنے کا ارادہ ہے نہیں نہیں کیجئے گا آپ سمجھتے ہیں میں انڈیپینڈنٹی ٹھیک ہو بہت سائی تعلیہ ساکر بھائی کے لیے کیا بات ہے ساکر بھائی لگیو سر سمید صاحب آئی ساکر بھائی پاکستانیوں کے لیے کوئی پیغام یوتھ کے لیے کوئی پیغام یوتھ کو میں یہی کہوں گا کہ اپنی پرائیٹیز کو سیٹ کریں ان لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں آنے میں بہتر کردار ادا کر سکتی ہے اگر یہ اس سوچ میں آئیں کہ میں اپنی کامیابی سے دوسروں کی کامیابی بھی بیچ میں لے کراؤں بہت اچھی بات آپ نے اتنا ایجوکیٹ کیا آپ دونوں نے مل کے اس قوم کو دو باتیں ضرور کہنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ پیسے سے ویجن نہیں ویجن سے پیسہ آتا ہے دوسری بات یہ